موسیقی نمشکار آداب میں خوش بکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل نیوز دو مسلمان ناصر اور جنید کو صرف اس لیے جلا دیا گیا کیونکہ ان کا جرم مسلمان ہونا تھا گوہ تنکیوں نے گوہ رکشہ کے نام پر دو نوجوانوں کو زندہ جلا دیا اور اس کے بعد دیش میں کوئی سکھ بگاہت نہیں ہے انصاف کی تو دور رہی بات کوئی بھی سیکولر پارٹی ان کے انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی ہے صرف اور صرف ٹویٹ کر ان کی ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہے اور گودی میڈیا کی تو بات ہی کیا کرے جو خود مونو مانے سر کی طرف سے بیٹنگ کرتا ہوا تمام وہ ثبوت سوشل میڈیا پر رکھ رہا ہے جس میں صرف یہ ثابت ہوتا دکھتا ہے کہ مونو مانے سر ایک ایسا دیوتا ہے جو گوہ رکشک ہے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو گائیوں کی رکشہ نہیں ہوتی لیکن سچائی پوری طرح سے اتر ہے دوستو کیونکہ دیش میں چاہے نیتاؤں نے چکپی سادلی ہو یا پھر گودی میڈیا نے گود میں بیٹھ کر مونو مانے سر کی جائے مونو مانے سر کی جائے کرنا شروع کر دیا ہو لیکن سچ بولنے والا میڈیا ابھی بھی زندہ ہے کتر کے بروڈکاسٹنگ الززیرہ نے اس گھٹنا کو پوری طرح سے کرٹسائز کرتے ہوئے صاف طور پر بھارتی سرکار کے ساتھ ساتھ اس خبر کو جگہ دی ہے دوستو اور اس خبر کو جگہ دیتے ہوئے انہوں نے ہندو چرم پنتی شبد کا استعمال کیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ ہندو چرم پنتی انہیں گور اکشا کے نام پر مسلمانوں کو جنید اور ناصر جن کا نام تھا انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کا اس گھٹنا کے بعد گستہ پھوٹ پڑا ہے اور اسی میں جب پولیس سے بات کی گئی تو پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے رنکو نام کے آروپی کو گرفتار بھی کر لیا ہے الززیرہ نے اس خبر کو پوری طرح جگہ دیتے ہوئے یہ بھی صاف کر دیا ہے دوستو کہ جس طریقے سے مونو مانسر کو بچانے کے لیے تمام لوگ فرنٹ فٹ میں بیٹنگ کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے انسانیت کے دشمن ہیں دوستو اور اس انسانیت کے دشمنوں کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے جہاں پر وہ مونو مانسر کو بچانے کے لیے ریلی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تو اور پولیس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر پولیس اس کے گھر پر آئی تو وہ اپنے پیروں پر نہیں جائے گی ایک بار اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے دوستو ڈال لیجئے دوستو اور رہا سوچ Room دوسرے کسی گرفتی یہ تو ہمارا ایک درد بات ہے ہمارا اسیسٹوں بتا رہے ہیں انہوں نے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم یہاں رہن نہیں سکتے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اگر اسیسٹوں پریشان آر ایساس کیا کہ اسیسٹوں سے آئے ہیں کہ نہ ہو تو ہم یہاں رہن نہیں سکتے یہ ہمارا سے بیس طور پیٹ اتطور ہو رہے ہیں یہاں آنکر جیسے پہلے کرتے تھے اسی طریقے سے آج میں وہی سکتی یہاں کرتے تھے ہم سب کا ایک ایک کیسے ہے کہ کس طریقے سے جو یہ نقلی اور بھرجی ہے بھائیار ہوئی ہے کیونکہ یہ بھائیار سکتہوں سے شمکل دیتا نہیں ہے یہ ست پرتیشان جو ہے بھائیار ہے کہ دو اٹھوں کے آدار پر رہتی ہے تو اس پر ہم سب کو ملکر کام کرنا ہے اس طریقے کے انہوں نے گھتریہ کرنی ہے تبہ کس طریقے سے ہم اسے بھائیار میں ہم کلاربائی کریں اور یہ چھتے ملکر پوری مضبطی کے ساتھ اس کا ملکر بھائیار سکتے سمڑھتے ہیں بھائیار سکتے ہیں بھائیار سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں شرمسار ہو گئی ہوں گی کہ جس طریقے سے جگھنے اپرادی کو بچانے کے لیے تمام ہندو وادی سنگٹن سڑکوں پر اتر کر پولیس کو دھمکی دے رہے ہیں تو اس دیش کی نیای پالکہ کا کیا حشر ہو چکا ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس طریقے سے دو ماسوم نوجوانوں کو صرف اس لیے موت کے گھات اتار دیا گیا کہ ان کا جرم صرف مسلمان ہونا تھا آروپ یہ لگایا کہ وہ گوت تسکر کرتے تھے اور گوت تسکر کی سزا تو موت ہی ہو سکتی ہے یہ خود ہندو وادی سنگٹنوں کے تمام وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیرتے ہوئے بتاتے دکھ رہے ہیں لیکن جب میواد کے بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور پولیس کا رویہ پوری طریقے سے سامنے آیا ہے دوستو تو اس کے بعد مسلمانوں نے مہا پنچایت لگا کر انصاف کی گوہار لگائی ہے ستہ سے سوال پوچھا ہے کہ کب تک ہمارے بیٹوں کو اس طریقے سے یہ تمام لوگ نشانہ بناتے رہیں گے ایک بار اس ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے اگر انسان کی قیمت پیسے کے بدلے میں ہے تو پولیس ملجیموں کو لائے ہمارے حوالے کریں جس کو دفنانی وہ سامنا کے کہے میرے سامنے کون کہے گا اس کو دفنانی دیڑ بوڑی کس نے اعلان کر دیا کیوں کر دیا دیڑ بوڑی کا اعلان کس کا عدی کار ہے دیڑ بوڑی کو دفنانے کا میں برابر کا بھائی ہوں دیڑ بوڑی تب تک ہم لوگ نہیں دفنائیں گے جب تک ملجم نہیں پتہ لائیں گے کیا ہوتا ہے بیس لاکھ روپے بتائیے مجھے بیس لاکھ روپے کے بدلے میں لیکن ہفتہ میں اگر ہوتا نے ان سے کیا کوئی کاروائی نہیں کی اس لیے ان کے خوش لے بلند ہیں بلیام پولیس کی سادی سے اس میں بلیام پولیس ہریانے کی ساتھ ملکہ کام کرا رہی ہے کیا آپ لوگوں کو میں پاگل نظر آ رہا ہوں کل کو آپ کے بھائی کے ساتھ میں گھٹنا ہوگی کل کو میواد کا کوئی بھی آدمی آپ کے پاس میں نہیں جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے بشواس ہوت چکا ہے آپ لوگوں نے بشواس کھو دیا ہے یہ لوگ راجنیتی کے تکر میں اپنا دباہ بنا کر ہمارے اوپر پولیس پر ساسل کا دباہ بنا کر یہاں تانیہ بجو آ رہے ہیں یہاں ان لوگوں کو تانیہ بجانے کا بسہ ہے میرے تو بھائی جا چکے یہ کون سا طریقہ ہے جلیس پردانیہ کہہ رہا ہے کہ تانیہ بجاؤ کیا اسی کے لئے آئے ہیں ان لوگ تکر و درام ہے تانیہ بجانے کا بسہتہ آپ بتائیے مجھے ان کے لئے گھنڈا آ رہی ہیں کل گھنڈا پلائیے دو موت یہاں پڑیے گھنڈا پینے کبھی سے ہی کہے آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں کو ایک دن مرنا پڑے گا روڑ پر آنا پڑے گا تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو اس ویڈیو میں صاف طور پر تمام لوگ مہا پنچائد کے ذریعے اس نائنصافی کے خلاف آواز بلند کر اور ناصر اور جنید کے لئے انصاف کی گوہر لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں حیرانی کے بات یہ ہے دوستو کہ میوات میں جس طریقے سے گوہتیا کے نام پر پہلے وارث کی جان لے لی گئی اور اب دو بھائیوں کو بہت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس کے بعد بار بار ایک سوال جو ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی پرتیشت مسلمانوں کی وہاں پر آبادی ہے اور میوات سے سب سے زیادہ گوہر اکشہ کے نام پر مسلمانوں کی ہتیا کے ماملے سامنے آتے ہیں اگر پولیس جاگرکتا کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھاتی تو اس طرح کی کوئی بھی گھٹنا وہاں پر انجام نہیں دیتی میڈیا سے تو کیا ہی امید رکھنا جبکہ تمام اپنے آپ کو کٹر ہندو بتاتے ہوئے مونو مانے سر کے لیے نس کاٹ پریم لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مونو مانے سر کس کا قریبی ہے دوستو ہم تمام کئی ریپورٹس میں تصویروں کے ساتھ آپ کو وہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ودیشی میڈیا پوری طریقے سے تھندو چرم پنثیوں نے مسلمانوں کو مار دیا گور اکشا کے نام پر یہ کہنے سے گریز نہیں کر رہا وہیں یہاں پر پولیس سے لے کر تمام نیائی پالکہ کی دھلمل رپیہ والی ریپورٹ سامنے آ کر ان کی پول کھولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جس طریقے سے الززیرہ نے پوری کرٹیسزم کے ساتھ بھارتی میڈیا اور بھارت کی تمام رڈنیتیوں پر سوال اٹھایا ہے جہاں پر مسلمانوں پر جس طرح سے حملے بڑھے ہیں اس کو لے کر بھی جو خاموشی ستہ کی طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ شرمن آک بتائی ہے الززیرہ نے اسے اپنی ریپورٹ میں